اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آپ کا اپنا اسمت اللہ زاہد آپ کے لیے ایک نئی انفرمیٹیو لرننگ ویڈیو لے کے حاضر ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے پاک ایڈنٹی ایپ پر اکاؤنٹ کس طرح بناتے ہیں جو نادرہ کی پاک ایڈنٹی ایپ ہے اس کو کس طرح سے ہم اپنا اکاؤنٹ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ پلی ای سٹور سے پاک ایڈنٹی نام کی ایک ایپ ہے وہ انسٹال کر لیں گے آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا آپ نے نیکسٹ پریس کرنا ہے پھر نیکسٹ پریس کرنا ہے پھر نیکسٹ پریس کرنا ہے اور ڈن پریس کر دینا ہے اس طرح آپ کے سامنے یہ لاؤگ ان کو آپشن آجائے گا creating account اور sign in کے دو آپشن میں سے create account آپ نے پریس کرنا ہے فرسٹ نیم میں آپ اپنا مکمل نام جو ہے وہ درج کریں گے مکمل نام آپ نے اپنا درج کرنا ہے اور لاسٹ نیم میں جو آپ کے نام کے آخر میں آ رہا ہے وہ آپ نے درج کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے پاکستان ہے تو پاکستان سیلیکٹ کر لیں گے اور موبائل اپریٹر میں سے آپ نے موبائل اپریٹر جو کمپنی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر درج کرنا ہے ایمیل کے خانے میں آپ نے اپنا جو آپ کا ایمیل اڈریس ہے وہ درج کرنا ہے اور پھر آپ کے سامنے پاسورڈ کا آپشن آ جائے گا پاسورڈ درج کرتے وقت یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ ایک جو ہے وہ سپیشل کریکٹر ہو جیسے ایمیل کے درمیان میں ایٹ آ رہا ہوتا ہے یا اینڈ کا آپشن ہوتا ہے اور کیپیٹل لیٹر ہو اور جو نیومیرک ہوتے ہیں وہ ہو ان تینوں کا مجموعہ پاسورڈ ہونا چاہیے آپ نے یہ پاسورڈ درج کرنا ہے اور کنفرم پاسورڈ میں اپنا کنفرم پاسورڈ درج کر دینا ہے پہلے سے اگر آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ ییس پریس کریں گے اور اپنا شناختی کارڈ نمبر یہاں پر درج کریں گے ایشو ڈیٹ جو دی گئی ہوگی وہ آپ نے کلینڈر سے جو آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے اس میں آپ نے پہلے ڈی سلیکٹ کرنا ہے پھر مہینہ اور پھر سال یہ ایشو ڈیٹ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر کے درج کرنی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے دو کوڈ آئیں گے ایک آپ کے ایمیل پر آئے گا اور دوسرا آپ کے موبائل نمبر پر آئے گا جو ایمیل پر کوڈ آیا ہوگا وہ آپ نے پہلے درج کرنا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمیل والا کوڈ آپ یہاں پر درج کریں تو یہاں پر آپ کے پاس جو ایمیل میں کوڈ آیا ہے وہ آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گا موبائل میسی پر جو آپ کے پاس کوڑ آیا ہے وہ آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے واضح رہے یہ دونوں کوڑ آپ نے درج کرنے ہیں اور پھر نیکس پریس کرنا ہے جب آپ نیکس پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گا کہ اپنی فنگر پرینٹ جو ہے وہ آپ نے سکین کرنی ہے جیسے ہی آپ یہ سکین کے لیے آپشن دبائیں گے لیفٹ یا رائٹ ہینڈ میں سے تو آپ نے رائٹ ہینڈ بلیو والا دبا کے جیسے ہی آپ دبائیں گے تو کیمرہ بیک آن ہو جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ اپنی فنگرز کیمرے کے پیچھے لے جانی ہے کیمرے کے پیچھے جب آپ فنگرز لے جائیں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کیمرے نے ان کو سکین کرنا شروع کر دینا ہے اور وہ ان کو سکین کر لے گا دو تین چار سیکنڈ میں وہ آپ کی فنگرز کو سکین کر لے گا اس طرح وہ ان کو ریکنائز کر لے گا اس دوران آپ نے اپنی فنگرز کو ہلانا نہیں ہے اس کے بعد آپ پروسیڈ پریس کریں گے جیسے ہی آپ پروسیڈ پریس کریں گے تو آپ کا یہ اکاؤنٹ تیار ہو جائے گا باقی جو ہے وہ آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ آپ اس ایپ کو یوز کر کے کر سکتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ ہوفیلی آپ کو پسند آئے ہوگا لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ قیمتی اور معلوماتی ویڈیوز پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم